بات کریں گے اید الفطر کی اید الفطر کا دوسرا دن سن کے تیسرے بڑے شہر سکھر کے میئر بہشر ارسلان اسلام شیخ کیسے گزارتے ہیں کس طرح لوگوں سے عید ملتے ہیں کس طرح لوگ کی توازو کرتے ہیں بات کرتے ہیں بیورو ہیٹ سکھر شاہد علی سے جو میئر سکھر کے ساتھ موجود ہیں جی شاہد کیا صورتحال ہیں اید کی خوشیہ ہے اید کے دن ہیں لوگ ایک دوسرے سے مل رہے ہیں لیکن سیاستدان اور اہم پوسٹوں پر موجود لوگ بھی جو ہیں وہ اید ملتے رہتے ہیں اس وقت ہم موجود ہیں سکھر کے میئر بیرسٹر ارسلان شیخ کے سکھر ہاؤس میں سکھر ہاؤس میں دیکھتے ہیں دیکھتے ہیں کہ لوگوں کا ملہ لگا ہوا ہے لوگ آ رہے ہیں اید مبارک کے لوگ مل رہے ہیں میئر سکھر سے آ کر گلے مل رہے ہیں اید مل رہے ہیں ان کے ساتھ گف شپ کر رہے ہیں مستقل جو ہے وہی سلسلہ یہاں پر جاری ہے اور ہم آپ کو دکھاتے جا رہے ہیں کہ یہ سکھر شہر جو ہے وہ سندھ کا تسرا بڑا شہر ہے اور یہ ینگیس میئر ہیں جو کراچی سے کشمور تک جو ہے اگر آپ ڈرزر ڈالیں گے تو آپ کو جو ہے وہ کچھ ہی لوگ ایسے ہیں کچھ ہی میئر ایسے ہیں جو کام کرتے ہوئے نظر آتے ہیں تو بات کرتے ہیں آج سکھر کے میئر سے کہ ان کے اید کے دن کیسے گزر رہے ہیں اید کا دن ہے بڑی مصروفیت ہوتی ہے ہر آدمی اپنے گھر میں اید گزارنا چاہتا ہے آپ اید تو سکھراؤں سے یعنی اپنے گھر میں ہی گزار رہے ہیں لوگ ملنے آ رہا ہے کیسے مطلب وہ میریج کر رہے ہیں جی بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے تو میں سب کو اید مبارک کہوں گا اور یہ ہمارا ایک کلچرل نوم ہے سندھ کا اور پاکستان کا کے جو منتخب نمائنگان ہوتے ہیں لوگ ان کے پاس نماز کے بعد اید ملنے آتے ہیں تو یہ ہمارا سلسلہ آج سے نہیں جب والد صاحب آج سے چالیس سال پہلے میر تھے اس دور سے چلتا رہا ہے اور پاکستان پیپلز پارٹی کی لیڈران کی بھی ہماری ہدایت ہے کہ جو آپ عوامی رابطے ہیں ان سے بہتر سے بہتر طریقے سے اس کو کنٹینیو رکھیں اور آج آپ دیکھ رہے ہیں یہ لوگ ہم سے ہم ان سے محبت کرتے ہیں یہ ہم سے محبت کرتے ہیں ہم سب کا شہر ہے اور یہی ہم اس طرح سے ایک فیملی کی طرح ہیں یعنی لوگ اور ہم ایک فیملی کی طرح مل کے عید کے دنوں میں عید ملتے ہیں اچھا فیملی کی طرح ہیں فیملی کی بات اگر آتی ہے تو لوگ جو ہیں وہ اپنی فیملی کے ساتھ جو ہے وہ وقت گزارنا چاہتے ہیں لیکن اگر آدمی ایک ایسی پوسٹ پر ہو جہاں پر لوگ جو ہے اس سے باہر کے لوگ ملنے والے زیادہ ہیں تو پھر کیا ہوتا ہے آپ بتائیں آپ کے فیملی والے تو بہت زیادہ ناراض ہوتے ہوں گے آپ کی وائف ہیں بچے ہیں بھاوی فیملی یہ تمام گیترنگ تو رہ جاتی ہو یہ بلکل یہ تو ایک ہمیشہ وہ ڈسپیوٹ رہتا ہے کہ وہ فیملی کا خاص کر وائف کا کہ وہ مائے ٹائم جو ہوتا ہے فیملی کا وہ ایلیمنٹ ہم پورا نہیں کر پاتے کوشش کرتے ہیں ان کو بیلنس آؤٹ کریں لیکن چونکہ یہ ذمہ داری ہے اور یہ ہمیں لیڈرشپ پارٹی نے دی پیپلس پارٹی نے دی اور یہ عوام کے منتخب ووٹو سے ہیں لوگوں کی محبت ہے تو اس کو بیلنس کرنا کی کوشش کرتے ہیں بیلنس کرنا مشکل ہوتا ہے یہ وائف کی بھی اس بات پیش ہو ہوتا ہے اور بچوں کا بھی اس بات پیش ہو ہوتا ہے بچوں کو تو عیدی دے کے ہم کوشش کرتے ہیں کہ ان کو چپ کر دیں اور جب ان کو عیدی دیتے ہیں تو ہمیں اپنا بھی بچپن یاد آتا ہے وہ خاص کر وہ جو کڑک کڑک نوٹ جو ہوتے تھے عید کے تو وہ یاد آ جاتے ہیں اور ابھی بھی ہم کوشش کرتے ہیں والد صاحب کو اسیج میں بھی وہ بھی ماشاءاللہ چار دفعہ سینیٹر رہے ہیں کہ ان سے عیدی لیں اور آج بلکہ آج ہم خرشی شاہ صاحب کے گھر بھی گئتے تو میں ان سے بھی عید کے نوٹ ضرور لے کے آئے اچھا عیدی لے کر آئے ہیں اب آپ دیکھیں نا عیدی کا ایسا سیشن ہے کہ گھر میں بھی عیدی جو ہے وہ لی جاتی ہے اور سیاستدان بھی ایک دوسرے کو عیدی دیتے اب یہ بات یہاں کھل گئی ہے کہ خرشی شاہ صاحب نے جو ہے وہ میر شکھر کو عیدی دی ہے اب میر شکھر اپنے گھر میں کتنی عیدی دیتے اچھا یہ بتا ہے اپنے بچوں کو عیدی جو ہے وہ کتنی دیتے بطیدے ہیں آپ کے ان کو عیدی کتنی کتنی دیتے دیکھیں بچوں کو تو نہیں پتا ہوتا ہے کہ اس کی ویلیو کیا ہے ایک زیک تو وہ کڑک جو نوٹ ہوتا ہے وہ ان کے لیے ایک کاؤنٹ ہوتا ہے تو کڑک نوٹ مانگاتے ہیں اور ہم جوائن فیملی میں رہتے ہیں تو بھائیوں کے بچے ہیں بہنوں کے بچے ہیں میرے اپنے بچے ہیں سب کو ایک ایک ہزار روپے جو سچی بات ہے ایک ایک ہزار روپے میں ایدی دیتا ہوں لیکن وہ ایدی جو ہے وہ میں سمجھتا ہوں کہ اس طرح بچپن میں ہم اسے کڑک نوٹ سے کچھ اپنا چونگا مر میں ٹھائیاں لیتے تھے اور وہ جب وہ آئس کریم لیتے ہیں تو اس کا جو مزہ ہے وہ میں سمجھتا ہوں دنیا میں وہی مومنٹس ہوتے ہیں کہ جو ایک خوشکوار آپ کو اید کی فیلنگ یار دلاتے ہیں اچھا بیلسٹر ارسلان شیخ جو ہے وہ سکھر شہر کے میئر ہے اور سکھر شہر میں انہوں نے بہت زیادہ ترقیاتی کام کر آئے ہیں دن رات جو ہے یہ خود بھاگ دور کرتے ہیں ان کے والے صاحبی اسی سکھر شہر کے میئر رہ چکے ہیں اور وہ وفاقی وزیر بھی رہے ہیں انہوں نے بھی جو ہے بڑا نام کیا تھا وہ پاکستان کے ینگسٹ میئر میں شمار ہوتے تھے اور یہ بھی جو ہے ینگسٹ میئر میں شمار ہوتے ہیں صبح شام کام کر رہے ہیں لیکن اپنی فیملی کو بھی جو ہے وہ وقت نہیں دے پاتے ہیں خود اقرار کر رہے ہیں کہ گھر میں جو ہے وہ جگڑا بھی اس بات پر ہو جاتا ہے لیکن اپنے شہر کے لوگوں کو یہ چھوڑنا نہیں چاہتے ہیں آپ بھی دیکھیں کہ اس وقت بھی شہر کے تمام لوگ جو ہے وہ یہاں موجود ہیں ان سے ملنے آئے ہیں ان سے محبت کا ثبوت ہے اس سکھر شہر کے عوام کی کہ وہ ان سے ملنے آئے ہیں اب کیا پیغام دیں گے اپنے شہر کے عوام کو میں اپنے سکھر کے شہر کو یہی پیغام دوں گا کہ یہ سکھر ایک بڑا پورا من اور بڑا خوبصورت شہر ہے اور اس کو ترقی آفتہ بنانا ہم سب کا فرض ہے اور میں نہیں سمجھتا پورے سندھ میں اتنی تیزی سے ترقیاتی کام ہوا آج ہم نے اس سکھر شہر کو دوبارہ اپگریٹ کیا ہے روشنیو کا شہر بنایا ہے انفرسٹرکچر اپگریٹ کیا ہے تو میری سب سے تمام سکھر کے شہریوں سے یہ گزارش ہے کہ ہم نے مل جھل کر اس شہر کو مزید ترقی کے طرف لے کے جانا ہے اور اس کو ایک مثالی شہر بنانا ہے پورے پاکستان کے لئے بلکل درست بات ہے ینگ ایسٹ میئر ہیں اور جو یہ بات کہہ رہے ہیں ہمیں سب کو اس بات پر یہ سکھر شہری نہیں یہ سندھ ہی نہیں یہ پاکستان ہمارا ہے ہمیں سب کو مل کر اپنے بلک کی تعمیر و ترقی میں حصہ لینا ہے ایک دوسرے کا ساتھ دینا ہے جس طرح آج یہ اپنے فیملی کا وقت چھوڑ کر اپنے ورکروں کے ساتھ اپنے شہریوں کے ساتھ موجود ہے اسی طرح ایک دوسرے کا حق ٹھیک ہے بہت شکریہ شاہد علی اپ ڈیٹ کر رہے تھے سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے